سلام علیکم ورحمت اللہ آسان تعلیمِ قرآن چینل سے قاری احمد علی مہربی آپ کو خوش عابدت کہتا ہے ناظرین محترم سرکار دو عالم نور مجسم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم آپ فرماتے ہیں کہ جب مجھے اللہ تبارک وطالعہ نے میراج کروائی تو میرا گزر کچھ ایسے لوگوں کے پاس سے ہوا جن کے ناخن تامبے کے تھے اور وہ اپنے ہی ناخنوں سے اپنا چہرہ نوچ رہے تھے اپنا بدل نوچ رہے تھے اور اپنے آپ کو زخمی کر رہے تھے سرکار دو عالم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم فرماتے ہیں کہ میں نے جبراہیل سے پوچھا کہ یہ کون لوگ ہیں جو اپنے ہی ناخنوں سے اپنا جسم نوچ رہے ہیں تو سیدنا جبریل علیہ السلام نے عرض کیا رسول اللہ یہ وہ لوگ ہیں جو لوگوں کا گوشت کھایا کرتے تھے یعنی لوگوں کی غیبت کیا کرتے تھے اور لوگوں کو تکلیف دیتے تھے ان کی غیبت کر کے ان کی غیر مجودگی میں ان کو تکلیف دیتے تھے یہ مشکا شریف کی حدیث پاک ہے تو حضرات محترم غیبت بہت بڑا گناہ ہے اللہ تبارک و تعالی نے قرآن پاک میں بھی غیبت کرنے سے منع کیا ہے دعوت اسلامی کو میں سلوٹ پیش کرتا ہوں جن کا نعرہ ہے کہ نہ ہم غیبت کریں گے نہ ہم غیبت سنیں گے غیبت کرنے والا اور غیبت سننے والا دونوں گناہگار ہوتے ہیں ہم تو کہتے ہیں کہ ہم کیا کریں وہ کہہ رہا تھا تو ہم پاس بیٹھے کان بند کر لیں آپ ان کو منع کر سکتے ہیں منع نہیں کر سکتے تو وہاں سے اٹھ کے جا سکتے ہیں تو اس لیے آج کل کے محول میں جہاں پہ دو لوگ کٹھے ہوتے ہیں تیسرے آدمی کی غیبت شروع ہو جاتی ہے اور اس کو لوگ گناہ ہی نہیں سمجھتے حالکہ اللہ کریم نے فرمایا ہے کہ ایک دوسرے کی غیبت نہ کرو کیا تم میں سے کوئی پسند کرتا ہے کہ وہ اپنے مردہ بھائی کا گوش کھائے فا کری تمو تو فرمایا تم اس کو نہ پسند کرو گے مردہ گوش بھائی کا کھانے سے نفرت کرو گے تو یہ کسی بھائی کی غیبت کرنا یہ ایسی ہے جیسے مردہ بھائی کا گوش کھانا ہے تو غیبت کیا ہوتی ہے سرکار دعالم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا میرے صحابہ تمہیں پتا ہے غیبت کیا ہے حضرت ابو حریرہ اس کے راوی حدیث اقبا کے تو صحابہ نے عرض کی یا رسول اللہ اللہ جانتا ہے یا اللہ کا رسول جانتا ہے تو سرکار دعالم نے فرمایا اپنے کسی بھائی کا اس کی غیر مجودگی میں اس طرح ذکر کرنا اگر وہ ذکر اس کے سامنے کیا جائے ایسی گفتگو اس کے بارے میں اس کے سامنے کی جائے تو اس کو ناپسند ہو وہ غصہ کرے تو ایسی گفتگو یا کوئی اس کی برائی بیان کرنا اس کو غیبت کہتے ہیں تو صحابہ کرام نے عرض کیا یا رسول اللہ اگر وہ برائی اس میں موجود ہو تو پھر آقا کریم نے فرمایا تاب ہی تو وہ غیبت ہے کہ اس میں برائی ہے اور آپ اس کو بیان کر رہے ہیں اس کی غیر مجودگی میں تو یہ غیبت ہے اگر برائی نہیں ہے اس کے اندر اور اس کو آپ بیان کر رہے ہیں تو یہ غیبت نہیں ہے یہ تحمت ہے یہ مہتان ہے جو کہ غیبت سے بھی بڑا گناہ ہے اس لیے ہمیں غیبت نہیں کرنی چاہیے اور غیبت کرنے والے کے پاس بھی نہیں بیٹھنا چاہیے غیبت سننی بھی نہیں چاہیے اللہ کریم اس بہت بڑے گناہ سے بچنے کی توفیق عطا فرمائے امید ہے ویڈیو آپ کو پسند آئے گی ویڈیو کو لائک کر دیں چینل کو سبسکرائب کر کے بیل ایکن کو آل پہ کر دیں نئی ویڈیو کے ساتھ پھر حاضر ہوں گے اللہ کریم آپ کا حامی و ناصر ہو السلام علیکم ورحمت اللہ